اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار فیراب کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خوابوں کی پری پارٹ فور مشل اور گلزار بیگم اسے چپ کروا رہے تھے پر اس کے آنسوں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے آگے بیٹھے دعور کی دل پر آس ہوئی رہے تھے پر وہ مشل اور گلزار بیگم کی وجہ سے کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھا دوسری طرف یہ ایک درمیانے درجے کا ہوتیل کا کمرہ تھا جہاں کوئی نیچے زمین پر لیٹا اپنی بکھری ہوئی محبت کی کرچیے سمیٹنے میں لگا ہوا تھا محبت کے بچھڑنے سے زیادہ اعتبار ٹوٹنے کا ماتم کیا جا رہا تھا جس انسان کو بچپن سے اپنے دل کے قریب رکھا جس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے اپنے آپ کو واقفیت ہو کی ایسے میں اچانک ایک ایسی بات سامنے آئے جو آپ کے دل کو تکڑوں میں باڑ دیں اس وقت تو جو انسان محسوس کرتا ہے وہی اس وقت فائز کی قیفت تھی وہ شہر سے باہر جانے کا بول کر یہاں ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا بار بار اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب سفدر علی شاہ کے گنڈوں نے اسے اٹھایا تھا فائز ایمرزنسی کیس نپٹانے کے بعد پارکنگ میں آیا تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا وہ ادھر گاڑی میں میری بیوی ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے پلیز آپ اسے آ کر ایک بار دیکھ لیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا وہ ہاتھ جوڑتا ہو بولا دیکھیں آپ ہاتھ مت جوڑیں میں دیکھتا ہوں چلیے بتائیے آپ کی بیوی کہاں ہے یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے چل دیا کہاں ہے آپ کی بیوی وہ گاڑی کے پاس پہنچ کر بولا تب ہی اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے موپر رمال رکھا اس نے مضاہ مت کرنی چاہی پر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور وہ ہوش و ہوا سے بگانا ہو گیا اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک تاریک کمرے میں ایک کرسی پر موجود پایا اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندے ہوئے تھے جبکہ پاؤ بھی آپس میں بندے ہوئے تھے کمرے میں ایک گول روشندان بنا ہوا تھا جس سے حل کسی روشنی کمرے میں آ رہی تھی کہ ایک چرچرہ ہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا ایک دم سے روشنی سے فائز کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہونے لگی تھوڑی دیر بعد جب وہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے صفدر علی شاہ ایک کرسی پر براجمان تھے ان کے ساتھ چار پانچ گنمین کھڑے ہوئے تھے آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے اور یہ مجھے ایسے کیوں بان کر رکھا ہوا ہے اس نے حیرت سے انہیں دیکھ کر اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا ہم نے یہاں تمہیں اپنی مرضی سے نہیں لایا تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تمہارے کسی اپنے کو اس کی خوشی دلوانا ہے وہ اتمنان سے بولے آپ صاف صاف بتائیے کیا بات ہے پہلی ایک کیوں بجوارہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم صاف بات کرتے ہیں تمہاری کزین زوہا اور میرا بیٹا داور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا زوہا داور کو جانتی تک نہیں میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے بیٹے کو وہ ایک دم تیش میں آ کر بولا نہیں نہیں غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا بس یہ دعا کرو ہمیں غصہ نہ آ جائے ہمارے بیٹے کے خلاف بولنے کی پہلی غلطی تو ہم معاف کر رہے ہیں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور زوہا کیسی ہے تو اس کا ثبوت ابھی تمہاری مہمان نوازی کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ بتا دیں گے تمہیں یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے پھر کچھ لوگوں نے آ کر فائز کو کچھ تصویریں دکھائی فائز نے جب وہ تصویریں دیکھی تو اس کو رمشا کی بات یاد آ گئی جب وہ بول رہی تھی کہ زوار کی تائی زوہا کی کو بہور نہ بنا لے یعنی زوہا داور کو پہلے سے جانتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے حویلی پہنچنے پر جب وہ گاڑی سے اتری اس طرف حویلی پہنچنے پر جب وہ گاڑی سے اتری تو دونوں جانی ملازمائے پھولوں کے تھال لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر ان دونوں سے کالے بکروں کو ہاتھ لگوا کر صدقے کے لیے بھیج دیا گیا اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئے اندر سے حویلی کو اور ابھی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا اسے لے جا کر لاؤنچ میں رکھے سوفے پر بٹھایا گیا مشل نے اس کی چادر ہٹائی گاؤں کی ساری عورتیں حویلی کی بہو کو دیکھنے جمع ہوئی تھی زوہا کو دیکھ کر گاؤں کی ساری عورتوں کی نظروں میں ستائی شبر گئی ساری عورتیں حسد سے خوبصورت لباس اور بیش خیمتی زیورات پہنے اس مومی گڑیا کو دیکھ رہی تھی ان کے مسلسل دیکھنے پر اسے الجھن ہونے لگی مشل یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے زوہا پاس بیٹھی مشل کا ہاتھ تھامے اسے آہستہ سے بولی یار تم لگ ہی اتنی حسین رہی ہو کیوں وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تم سے ویسے سوچو جب ان کا یہ حال ہے تو میرے بھائی کا کیا ہوگا مشل نے اسے پھر چھیڑا بطمی زیمت کرو تم زوہا نے اسے گھورا اچھا یہ رسموں کے لئے بیٹھی ہے وہ دیکھ کر ہی جائیں گی میں بھائی کو دیکھتی ہوں یہ کہہ کر مشل جانے لگی تو زوہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا یار مشل میں تھک گئی ہوں بعد میں کر لیں گی یہ رسمیں وہ دعور کا سن کر بولی زوہا بس تھوڑی دیر لگے گی میں بس ابھی آئی یہ کہہ کر مشل چلی گی تھوڑی دیر بعد دعور کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی تب تک گلزار بیگم بھی آ چکی تھی دعور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا صوفہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے دونوں کے کندھیں آپس میں مل رہے تھے زوہا دوپٹا ٹھیک کرنے کے بہانے دوسری جانب کھس کی تو دعور بھی نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ اور زیادہ جڑ کر بیٹھ گیا زوہا اب چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتی تھی ایک تو صوفہ چھوٹا تھا اور دوسرا اس کا دوپٹا دعور کے نیچے دب گیا تھا اللہ اللہ کر کے رسمیں تمام ہوئی تو دعور کھڑا ہوا اممہ سائی میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا دعور بیٹے پر یہ کون سا ٹائم ہے جانے کا گلزار بیگم نے اعتراض کیا اممہ سائی وہ دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں محفل رکھی ہے اگر نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں وہ ان کو مطمئن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا مشل جاؤ دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور کچھ دودھ پھل بھی دے آؤ جی اچھا مشل اسے دعور کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی کچھ دیر بعد دعور سرشار سے اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا ہینڈل گھما کر گروازہ کھولا اور ہزار ارمان دل میں لیے کمرے میں داخل ہوا بیٹ کی جانی دیکھا تو وہ دشمن جگ کمبل لپٹے ہوئے سوئی ہوئی تھی اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا وہ جا کر سوفے پر بیٹ گیا اور اس کو دیکھنے لگا جو اس کے ارمانوں کا خون کر کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کبل بیٹ گیا زوہا ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے بچوں کے سے انداز میں سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی بال سارے چہرے پر آئے ہوئے تھے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس پر جھکنے لگا پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور واشنوں کی جانب بڑھ گیا کیونکہ وہ اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا اور بیٹ گے دوسری جانب جا کر لیٹ گیا ابھی اسے لیٹے چند لمحی ہی ہوئے تھے کہ وہ کچھ گیلا محسوس کر کے اٹھا تو دیکھا وہ پوری سائیڈ گیلی ہوئی تھی اس نے زوہا کو حیرت سے دیکھا کہ یہ معصوم صورت ایسے کارنے میں بھی انجام دے سکتی ہے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداخ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر سوفے کی جانب بڑھ گیا یہ تو شکر تھا کہ سوفا بڑھا تھا جو وہ آرام سے لیٹ گیا وہ زوہا کے اس روئیے کے پیچھے کی وجہ کو سوچنے لگا پر کوئی سرہ اس کے ہاتھ نہ لگا یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ بھی نیند کی وادی میں اتر گیا رات کو دے سے سونے کے باوجود زوہا کی آنکھ فجر کے ازان کے ساتھ ہی کھل گئی آنکھ کھلنے کے فوراں بعد تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے آہستہ آہستہ اس کے حواز بحال ہوئے تو اسے سب کچھ یاد آ گیا کمرے میں چاروں طرف نظر گھومانے پر اس نے سوئے ہوئے دعور کو دیکھا وہ لمبا چوڑا مرد سوفے پر بے ترتیب انداز میں سو رہا تھا پھر بھی اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لئے کھڑی ہو گئی کمرے میں روشنی ہو جانے پر اور شور سے دعور کی آنکھ کھل گئی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا کہ درد کی ایک لہر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی ریڑ کی ہڈی تک پہنچ گئی وہ جو ہمیشہ نرم بستر پر سویا تھا اس سوفے کی بے آرامی کو اس کا جسم برداشت نہیں کر پایا تھا خیر وہ اٹھا اور واش روم میں گھز گیا واپس آیا تو زوہا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی کہ اس کی نظر گیلری کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی وہ زوہا سے بات کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا پر اسے یہ وقت مناسب نہیں لگا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا تقریبا سات بجے کے قریب دعور واپس آیا زوہا سادہ سا سوٹ پہنے بیٹھ پر بیٹھی ہوئی تھی آپ کپڑے بدل کر تیار ہو جائے پھر ہم ناشتہ کرنے کیلئے نیچے چلتے ہیں دعور اسے مخاطب کر کے بولا اتنی جلدی زوہا حیرانی سے اس کی جانب دیکھتی بولی یہ گاؤں ہیں یہاں سب سہر خیز ہوتے ہیں دعور نے ہلکے پھل کے انداز میں جواب دیا پر زوہا کو اس کا لہجہ تنزیہ محسوس ہوا وہ بغیر کوئی جواب دیئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی پیچھے موجود دعور کی سوچوں کی دور کو مزید الجھا گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اسکن اور پنک امتزاج کا کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا تھا ہوت پنک لپسٹک سے سجے تھے دعور کی نظر جب اس پر پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی چلے زوہا کی آواز اسے ہوش میں لے آئی ہاں ہاں چلو یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئے زوہا بھی اس کے پیچھے چل دی پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم سے رکا اور بولا ایک منٹ میرے ساتھ آئے یہاں پر یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈرسنگ کے پاس لے گیا پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر گراز میں سے کچھ نکالنے لگا یہ آپ کی مو دکھائی دینی تو رات کو ہی تھی پر آپ نے موقع نہیں دیا اس لئے ابھی دے رہا ہوں وہ اس کا بایا ہاتھ تھام کر اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا زوہا نے جواب دیے بغر جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف چل دی دعور بھی والوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے ہو لیا دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے مشرر گرزار بیگم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی السلام علیکم امہ سائی دعور نے بلند آواز میں سلام کیا اور گرزار بیگم کی آگے جھوک گیا والیکم السلام ہمیشہ خوش رہو گرزار بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا زوہا بیدعور کی تقلید میں گرزار بیگم کو سلام کرتی ہوئے ان کے سامنے جھکی انہوں نے زوہا کی پیشانی چوبتے ہوئے اسے دعاوں سے نوازا اس کے بعد جا کر وہ مشل کے ساتھ بیٹھ گئی لا شعوری طور پر وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی دل میں ابھی بھی امید تھی کہ اس کے گھر والے سسرال میں اس کا سامان اس کا مان رکھیں گے ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی چلو ناشتہ کر لے گلزار بیگم بولتی ہوئی کھڑی ہوئی زوہا یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میرے گھر والوں کا انتظار کر لے اور چپ چاپ ناشتہ کرنے چل پڑی اگلے دن شام کو ولیمی میں وہ سلور کلر کی میکسی پہنے ماہر ہاتھوں سے کیے گئے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی تقریب وروج پر تھی پر اس کے گھر والے ابھی تک نہ پہنچے تھے لون کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مردوں اور ایک حصہ عورتوں کے لئے مختحص کر دیا گیا تھا گلزار بیگم اور مشل سب مہمانوں نے سب مہمانوں سے زوہا کا تعریف کروا رہی تھی دعور مردوں کی سائٹ پر تھا ابھی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اس کے گھر والوں کی آمد ہوئی انور صاحب کی فیملی سے صرف وہی شریک ہوئے تھے اظہار صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مردوں والے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے نسین بیگم نے اسے گلے لگایا زوہا کی آنکھوں میں آس ہوا گئے جنہیں بڑی مشکل سے اس نے چھپایا اللہ نظر بچ سے بچائے انہوں نے زوہا سے الگ ہو کر اسے دعا دی اور پھر گلزار بیگم انہیں لے گئی مہمانوں سے ملانے کے لئے واپسی پر کسی نے بھی زوہا کو ساتھ چلنے کا نہیں بولا اور اظہار صاحب تو اسے ملے بغیر ہی چلے گئے اسی طرح ولیمے کی تقریب بھی اختتام کو پہنچی دعاور جب کمرے میں داخل ہوا تو زوہا سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی وہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں میں تمہارے دعاور کی آواز پر زوہا کی جویلری اتارتے ہوئے ہاتھ رک گئے میں آپ کو جواب دا نہیں ہوں یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مگن ہو گئی کیوں جواب دا نہیں ہو بیوی ہو تم میری نکاح ہوا ہے ہمارا وہ اس کا رخ اپنی جاری موڑتا ہو بولا نکاح ہوا ہے خریدہ نہیں ہے آپ نے مجھے آپ جاگرداروں کا مسئلہ ہی یہی ہے آپ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ اپنی ذر خرید غلام سمجھتے ہیں وہ گسے سے پھنکاری تھی صرف ایک ہی دن میں میرے کون سے رویے نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میں تمہیں بیوی نہیں بلکہ اپنی غلام مانتا ہوں داور اس کی آنکھوں میں جھاک کر بولا جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں وہ مجھے یہ احساس دلانے کے لئے کافی ہے کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ ذرا مجھے بھی تو پتا چلیں واہ انجان بننے کی اداکاری تو بہت اچھی کر لیتے ہیں زوہا نے تالی بجا کر داد دی زوہا پہلیاں مت بجھاؤ اور مجھے صاف صاف ساری بات بتاؤ ایسی باتیں کر کے تم مجھے الجھا رہی ہو میں کیا الجھاؤں گی یہ زندگی تو آپ نے میری الجھا کر رکھ دی ہے میں نے وہ حیرت سے گویا ہوا جی آپ نے سارے خواب توڑا لے آپ نے میرے میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے دور کر دیا وہ موہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی اوہ تو یہ بات ہے پر تم خود دیکھو شادی کر کے ہر لڑکی کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے اور پھر میں کون سا تم پر کوئی پابندی لگا رہا ہوں جب دل چاہے تم انکل آنٹی سے ملانا وہ اس کے ہنسوں کو گھر والوں سے دوری کے بات سمجھ کر اسے بہلانے کے لئے بولا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگا جسے زوہا نے زور سے جھٹک دیا ہاتھ مت لگائیے مجھے وہ درشتگی سے بولی اوکے اوکے نہیں لگاتا ریلیکس ہو جاؤ تم اور پلیز رونا بند کرو پر زوہا اس کی بات کو نظرانداز کر کے رونے میں مصروف رہی دعور ایک بے بس سی نظر اس پر ڈال کر سوفے پر جا کر لیٹ گیا اگلے دن جب دعور اٹھ کر آیا تو زوہا پہلے ہی وہاں موجود تھی گلزار بیگم کو سلام کرنے کے بعد وہ بولا ہمہ سائی ناشتہ لگوا دے مجھے زمینوں پر جانا ہے ارے پاگل ہوئے ہو کیا ابھی ایک دن ہوا ہے تمہاری شادی کو اور تمہیں کام کی پڑ گئی ہے ارے نئی نویلی دلہن ہے اس کو گھماؤ فیراؤ بلکہ ایسا کرو آج اپنے سسرال چلے جاؤ اچھا ہے زوہا بھی اپنے گھر والوں سے مل لے گی ٹھیک ہے لے جاؤں گا آج شام میں چار بجے تک تیار رہنا اس نے بے ایک وقت دونوں کو مخاطب کیا زوہا محض سر ہلا کر رہ گئی اب شام میں زوہا تیار ہو کر بیٹھی دعور کا انتظار کر رہی تھی کہ گلزار بیگم آئی اور اسے دیکھ کر بولی زوہا بیٹا تیار نہیں ہوئی تم دعور آتا ہی ہوگا زوہا جو تیار بیٹھی تھی حیرانی سے بولی آنٹی میں تو تیار ہوں وہ اسکن کلر کا ہلکی کڑھائی والا سوٹ پہنے میک اپ کے نام پر سے فلپسٹک لگائے ہوئے بیٹھی تھی یہ آنٹی کیا ہوتا ہے جسے میں دعور اور مشل کی ماں ہوں ویسے ہی تمہاری بھی اسی لئے مجھے اماسائی بولو اور یہ کیسے تیار ہوئی ہو لگی نہیں رہا کہ تم شاہوں کی بہو ہو نہ ہاتھ میں چوڑیا نہ ہی کوئی زیور رکو میں مشل کو کہتی ہوں وہ تمہیں تیار کر دے گی بغیر زوہا کو بولنے کا موقع دیئے وہ مشل کو بلانے چلی گئی مشل نے آ کر زوہا کے خوبصور سے کام کا نیلے رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے دیتی ہی بولی جاؤ یہ پہن کر آؤ مشل پر یہ بہت ہیوی ہے زوہا ہچکچائے کوئی ہیوی نہیں ہے جاؤ شاباش جلدی سے پہن کر آؤ مشل نے مزید اس کی بات سنے بغیر اسے واشوں میں ڈھکیل دیا زبردست مشل کے موں سے زوہا کو تیار کرنے کے بعد نکلا افاصل سے کیے میک اپ پلائیوں میں سونے کی چوڑیا گلے میں سونوں کا گلوبن اسی کے ساتھ ہی بندے بوندے پہنے وہ غزب ڈھا رہی تھی ابھی مشل بول ہی رہی تھی کہ دعور کی آمد ہوئی اتنی دیر کر دی بھائی آپ نے آنے میں ہاں وہ میں کہ اس کی نظر نظر زوہا پر پڑی اور وہ اپنے الفاظ ہی بھول گیا ہم ہم میں یہاں ہوں ابھی اسے مسلسل زوہا کو تکتے پا کر اس نے دعور کو چھیڑا میں چینج کر کے آتا ہوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا چلو تم اپنی ساتھ صاحبہ کو اپنا چہرہ دکھا دو تاکہ انہیں اتمنان ہو جائے صحیح چلو دعور کے ساتھ وہ اپنے گھر کے باہر موجود تھی دستک دے کر وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ فائز نے آ کر دروازہ کھولا فائز دعور کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ فائز اس کی بات کٹتا ہوا بولا مجھے کوئی ضروری کام ہے اور گھر سے باہر نکل گیا دعور فائز کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ تو خود ہی زوہا سے شادی کرنا چاہتا تھا اب جبکہ اس کی خواہش پوری ہو گئی پر پر اس کا یہ انداز اور دوسری جانب زوہا کا رویہ وہ علچ کر رہ گیا تھا وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے بابا ماما کہاں ہے آپ ماما کہاں ہے آپ زوہا کی آواز سن کر نسین بیگم آئی اور اسے گلے لگا لیا پھر دعور نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان کے آگے سر جھکا دیا انہوں نے بھی خوشدلی سے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کی بعد اظہار صاحب آئے اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعور کی طرف متوجہ ہو گئے اپنے بابا کی اس رویہ پر زوہا نے بڑی مشکل سے اپنے آسووں کو پیا دعور سے وہ بگلگیر ہوئے اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا داماد تھا ان کا سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے نسین بیگم اٹھ کر کچن میں گئی تو زوہا بھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی ماما میں رمشا سے ملا ہوں زوہا جھجکتے ہوئے بولی جو تم ان کے ساتھ کر چکی ہو اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں سے ملیں گی ماما آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے زوہا یقین ایک بار ہوتا ہے اور وہ کر چکے ہم تم پر اور انجام بھی بھگت چکے اس کا نسین بیگم سرد لہجے میں گویا ہوئی زوہا چند لمحے انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی گھر آ کر زوہا گلزار بیگم کو سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور بغیر ڈریس تبدیل کیے بیڈ پر آندے مو گر کر رونے لگی کافی دیر بعد داور کمرے میں آیا تو دیکھا زوہا اسی حالت میں ریٹی ہوئی ہے زوہا اس نے آہستہ سے پکارا پر جواب نہ ملا اس نے آگے بڑھ کر اسے کندے سے پکڑ کر سیدھا کیا اس کے چہرے پر آسووں کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو اس کی نظر اس کی جولری پر پڑی اس نے آہستہ سے اس کی ساری جولری اتار دی آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے جس نے تمہیں مجھ سے متفرد کر دیا ہے آخر تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کر لیتی میں ساری تمہاری غلط فہمیت دور کر دوں گا بس ایک بار صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو وہ آہستہ آواز میں اس سے بات کرنے لگا جو ظاہر ہے زوہا نے نہیں سنا وہ گہری نیند میں تھی پھر ایک فیصلہ کر کے وہ اٹھا تم جو کچھ بھی بتا نہیں رہی ہو اب مجھے ہی اپنے طریقے سے پتہ لگانا پڑے گا اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور جا کر صوفے پر لیڑ گیا کیونکہ اب زوہا زوال کا رویہ کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا اگر ماں باپ سے جدائی کا غم تھا تو بھی اب تک سنبھل جانا چاہیے تھا پھر زوہا کا رویہ عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا اگلے دن صبح فجر کی نماز کے وقت ہی زوہا کی آنکھ کھل گئی تھوڑے حواز بحال ہوئے تو دیکھا سائٹ ٹیبل پر اس کی ساری جویلری رکھی ہوئی تھی تو اس نے فورا اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گلہ بھی خالی تھا پھر اس کی نظر صوفے پر سوئے ہوئے داور پر پڑی تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی اسے اس کی اس دیدہ دلیری پر گصہ آنے لگا وہ گصے سے اٹھی اور جا کر ایک جھٹکے سے داور کا کمبل کھیچ کر اتارا داور ہڑ بڑھا کر اٹھا کہ کیا ہوا زوہا کو دیکھ کر اس نے بھاری آواز میں پوچھا آپ کی حمد کیسے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی میں نے تمہیں کب ہاتھ لگایا کیا بولے جا رہی ہو ہوش میں تو ہو داور نیم میں اٹھائے جانے کی وجہ سے جن چلا کر بولا اچھا آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو رات کو میری جویلری آپ کے فرشتوں نے اتاری تھی ہاتھ تو وہ میں نے تمہارے آرام کیلئے اتاری تھی تم ڈسٹرپ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ بولا اور پھر اس کو شانوں سے جکڑ کر اپنے قریب کیا دوسری بات بیوی ہو تم جب چاہوں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں ٹائم دے رہا ہوں تمہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کہ تم جو دل میں آئے وہ کروگی پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واشروم کی جانے بڑھ گیا پیچھے زوہا سکتے میں آگئی وہ کیسے بھول گئی تھی وہ ایک مرد ہے وہ بھی ایک عیاش مرد زوہا کی نظر میں آخر کب تک بس سکتی تھی وہ اس سے دوسری طرف دعور کو خود پر گصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے زوہا سے اس لہجے میں بات کر گیا اسے نیند میں سے اٹھائے جانے پر ہمیشہ گصہ آتا تھا دوسرا زوہا کے رویے کی ٹینشن تھی وہ ساری فرسٹریشن زوہا پر نکل گئی وہ اس وقت دیرے پر موجود تھا گھر سے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آیا تھا گلزار بیگم بولتی ہی رہ گئی یہاں آ کر اس نے اپنے خاص ماتحد کو بلوایا جی سائی حکم کرے اس کا ملازم آجزی سے بولا ہاں ایک خاص کام ہے تم سے یاد رہے بات تمہارے اور میرے درمیان ہی رہنی چاہیے سائی آپ کا راز میرا راز حکم کرے آپ یہ جو فائز ہے اپنے زوار کا دوست اس نے زوہا کا حوالہ دینے سے گریز کیا جی سائی کیا کرنا ہے اس کا پتہ تو کرو کہ اپنی شادی سے کیوں بھاگا تھا وہ سائی کام ہو جائے گا دو دن دو دن کا وقت ہے تمہارے پاس دو دن میں مجھے ساری خبر چاہیے جو حکم سائی زوہا بات سنو دوار شام میں کمرے میں آیا اسے دیکھ کر زوہا کمرے سے جانے لگی تو دوار نے اسے پکارا زوہا اس کی بات کو نظرانداز کر کے جانے لگی تو دوار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ چھوڑیے میرا زوہا ہاتھ چھڑاتی ہے ولی ادھر آؤ ایک دفعہ اتمنان سے میری بات سن لو اس نے لے جا کر اسے بیٹ پر بٹھایا میں تم سے صبح والے روئیے پر معافی مانگنا چاہتا ہوں میں پریشان تھا اسی پریشانی میں تم پر گصہ نکل لیا ہاں آپ جاگرداروں کا عورتوں پر ہی تو بس چلتا ہے وہ گصے سو سے دیکھتی ولی اف تمہیں کس نے اتنی بڑی غلط فہمی دی ہوئی ہے جاگرداروں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ماتے پر ہاتھ مارتا ہو بولا مجھے سب پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی بہت مسئلہ ہے میری زندگی میں یار اتنی بدگمانی کیوں ہے مجھ سے کیا پریشانی ہے مجھ سے بتاؤ میں اسے حل کرنے کی پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گا یہ اچھا ہے پہلے مشکلات پیدا کرے اور بعد نے بولے میں ختم کر دوں گا ساری مشکلات کیا مشکلات پیدا کی ہے میں نے یہی پوچھ رہا ہوں اگر آپ بتانا پسند کرے تو وہ جنجلا کر بولا وہاں پہلے فائز بھائی کو اگوا کروایا پھر وہ تصویریں میرے ماں باپ کو مجھ سے بدگمان کر دیا پوری دنیا میں ان کا تماشا بنا دیا اب انجار بن کر پوچھ رہے ہیں میں نے کیا کیا زہر ہوتے ہوئے بولی جبکہ دعور تو کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکا یہ کیا کہہ رہی تھی وہ زہر میری بات سنو میں نے کچھ نہیں کیا ایسا خدا گواہ ہے بس کر دے آپ کم از کم اپنا جھوٹ سا ثابت کرنے کیلئے خدا کو تو بیچ میں مطلع ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بجا اس نے جیب سے فون نکالا تو اس کے ماتحت خاص کا نام جگمکا رہا تھا اس نے لب بھیج کر فون ریسیف کر کے کان سے لگایا اور بھالگانی کی جانب بڑھ گیا ہاں بولو کیا خبر ہے سائی لڑکا بھاگا نہیں تھا کسی نے اٹھوایا تھا اس کو اور کافی مار پیٹ کر کے چھوڑا تھا ہم اب تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ پتہ لگوا اٹھوایا کس نے تھا اسے سائی کام ہو جائے گا پر ذرا مشکل ہے جس نے بھی یہ سب کیا ہے بڑی رازداری سے کیا ہے جتنی جلدی ہو سکے پتہ کرو جو حکم سائی یہاں ایک مسئلہ خط نہیں ہوتا کہ دوسرا آجاتا ہے اب یہ تصویروں کا پتہ نہیں کیا چکر ہے ممہ کتنی مرتبہ کہہ دیا آپ سے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی تو کیوں فورس کر رہی ہے آپ مجھے آئیلہ بیگم آج پھر مختلف لڑکیوں کی تصویریں لیے موجود تھی جس پر فائز ہنجھلا کر بولا تھا کیوں نہیں کرنی شادی جس کا سوک تم منا رہے ہو وہ تو خوشیاں منا رہی ہے اپنی زندگی میں ابھی آئی تھی نا تو دیکھتے تم کیا تھاٹھ تھے اس کے ارے اسے جب وہ آسائشوں والی زندگی مل رہی تھی تو وہ کیوں تم سے تعلق رکھتی اتنا بڑا جھگیردار اس کے سامنے تھا تو وہ کیوں تم جیسے نو سے پانچ جوب کرنے والے انسان سے شادی کرتی وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے تم بھی بھول جاؤ اور بڑھو اپنی زندگی میں آگے ٹھیک ہے جو آپ کے دل میں آئے وہ کرے یہ ہوئی نہ بات اب جلدی سے ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لے وہ خوشی سے پھولی نہ سماتے ہوئے اسے تصویریں دکھانے لگی جو آپ کو ٹھیک لگے دیکھ لے آپ مجھے آپ کی پسند پر اب مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں وہ جان چھڑاتے ہوئے بولا بس پھر دیکھنا اس زوہا سے لاکھ درجے بہتر دلہن لاؤں گی اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ کر وہ چلی گئی فائز نے اپنا سر ہاتھوں میں گھرا لیا اور خود کلاہمی کرتا ہوا بولا کیوں کیا زوہا تم نے ایسا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ تم ایسا کر سکتی ہو پر اس کا کیا کرو جو نظر آتا ہے تم اپنی زندگی میں خوش ہو تو میں بھی اب تمہیں خوش رہ کر دکھاؤں گا بھول جاؤں گا تمہیں دوسری طرف وہ اسو گلزار بیگم اور مشل کے ساتھ لون میں بیٹھی چائے سے لطوندوز ہو رہی تھی اور ساتھ میں باتیں بھی جاری تھی کہ زوہا گلزار بیگم کو مخاطب کرتی بھی بولی اماسائی ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے وہ مجھے ممہ اور بابا کی یاد آ رہی ہے اگر آپ پرمیشن دے تو میں کچھ دن ان کے پاس رہا ہوں بیٹا اس میں اجازت کی کیا بات ہے آپ جاؤ اور رہ کر آ جاؤ بس دعور سے پوچھ لینا انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا آپ خود بول دیجئے گا انہیں زوہا نے ججکتے ہوئے کہا بلزار بیگم کو عجیب تو لگا کہ وہ آج کل کے زمانے کی لڑکی ہو کر بھی شہر کی لڑکی ہونے کی باوجود بھی اپنے شہر سے خود بات کرنے کی بجے اپنی ساس کا سہارا لے رہی تھی پر انہوں نے کچھ ظاہر کیے بغیر کہا ٹھیک ہے میں بول دوں گی دعور سے کیا بولنا ہے اماسائی مجھ سے دعور ابھی زمینوں سے گھر آیا تھا تو سب خواتین کو لان میں بیٹھا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی آ گیا اور بلزار بیگم کے سامنے جھکتا ہوا ان سے پوچھنے لگا ماشاءاللہ سے بڑی لمبی عمر ہے میرے بچے کی ہم ابھی تمہارا ہی نام لے رہے تھے وہ دعور کا ماتھا چمتے ہو گولی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کس سلسلے میں یاد کیا جا رہا ہے دعور نے زوہا کے برابر ہی کرسی سنبھالی اور اس کا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا دعور کی اس عمل پر زوہا کو گصہ تو بہت آیا پر وہ کچھ نہیں بول پائی بس دعور پر ایک ناغوار سی نظر ڈال کر رہ گئی جسے دعور نظر انداز کر کے مزے سے چائے پینے لگا ہاں وہ میں بول رہی تھی کہ بہو کو کچھ دن کے لیے اس کے گھر چھوڑا ہو بچی کا دل چاہ رہا ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کا تو محترمہ یہ بات خود بھی تو بتا سکتی تھی مجھے دعور موہ میں بڑھ بڑھایا جس کی سمجھ پاس بیٹھی زوہا کے علاوہ کسی کو نہیں لگی کیا کہہ رہے ہو بیٹا گلزار بیگم نے پوچھا اس سے پہلے کہ دعور جواب دیتا مشل بول پڑی بھائی بول رہے ہے بھابی چلے جائے گی تو ان کا دل نہیں لگے گا کیوں صحیح کہا نہ بھائی زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری چپ رہنا بھی سیکھو ورنہ زوار بولے گا کہ کس کان کھانے والی مشین کو میرے پلے بان دیا دوار نے اسے مصنوعی گسے سے ڈاٹا اس کی بات پر وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہت بکھر گئی ہم مسائی آپ دیکھ لے اداسائی کو مشل چیخی میں کہہ رہا تھا کل دیرے سے واپس آ کر چھوڑ آوں گا دوار نے گلزار بیگم کو جواب دیا زوہا بیٹا تم پیکنگ کر لینا گلزار بیگم نے زوہا سے کہا جی ٹھیک ہے اس نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اب اگلے دین زوہا اور دوار دونوں ہی اس کے گھر پہنچے دوار کچھ دیر بیٹھ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا زوہا نسین بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور دونوں باتوں میں مجھول ہو گئی ابھی نسین بیگم کسی کام سے باہر گئی تھی کہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا دروازہ کھلا تو رمشا بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی چچی یہ امی زوہا کو دیکھ کر رمشا کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگ گیا میں بعد میں آتی ہوں یہ کہہ کر رمشا واپس جانے لگی رمشا پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لو تمہیں ہماری دوستی کی قسم زوہا بولی بولو میں سن رہی ہوں رمشا بغیر مڑے بولی زوہا رمشا کے پاس گئی اور اس کا رخ اپنی طرف مڑتی بولی میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں کیا تم تو میری بچپن کی دوست ہو میرے ساتھ بچپن سے رہی ہو میری ہر اچھی بری عادت سے واقف ہو اس کے باوجود بھی تم مجھے قصوروار مانتی ہو یہ سب باتیں اپنی جگہ پر زوہا میں اپنے بھائی کی حالت بھی نظر انداز نہیں کر سکتی جو تمہاری وجہ سے ہوئی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ تم مجھے لگتا ہے تم وہ زوہا نہیں ہو جسے میں جانتی تھی پر خیر جو ہونا تھا ہو چکا اسے بدلہ تو نہیں جا سکتا جیسے تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو اپنی خوشی کو حاصل کر چکی ہو ویسے ہی اب بھائی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں یہی بتانے اور مٹھائی دینے کیلئے امی نے مجھے بھیجا تھا لو مٹھائی کھا رمشہ زوہا کے موں میں رضی اللہ ڈالتی ہوئی بولی ایک خوشکبری تو یہ کہ فائز بھائی کی منگنی ہو گئی ہے اور دوسرا میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے رمشہ کی بات سن کر زوہا کو اپنے ادھرے خواب بھی پھر سے یاد آنے لگے مبارک بات نہیں دوگی زوہا مجھے ہاں ہاں بہت بہت مبارک ہو تمہیں فائز بھائی کو بھی دینا میری طرف سے مجھے کچھ کام ہے میں آتی ہوں ابھی زوہا بڑی مشکل سے اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا کس طریقے سے دوار ساری حقیقت کو جان پائے گا کہ آخر اس کے باپ نے کیا کیا تھا اور یہ شادی کیسے ممکن ہو پائی تھی زوہا کے زندگی میں کیا دوبارہ سے اس کے ماں باپ کا اس کے گھر والوں کا بھروسہ جیتنا ممکن ہو پائے گا یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں چیلی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اگلی کشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ